اسلام علیکم دوستو فائنلی یہاں اوپو کی طرف سے اے نائنٹی ون اور اے ایٹ کو لانچ کر دیا گیا چائنا کے اندر دوستو آج کی اس بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان فون کی کیا پرائز آنے والی ہے اس کی کیا سپیکس آنے والے ہیں اور اس فون کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ حیران کون ہے کافی اور پاکستان کے اندر آنے کے بعد ان کی پرائز اور ویرینٹ کون کون سے آپ کو دیکھنے کو ملے گے دوستو ویڈیو کو سار کرتے ہیں جان لیتے ہیں وہ کمل ڈیٹیل سے اور جان لیتے ہیں دونوں فون کے حوالے سے یہ فون کیسے ہیں اس کے اندر کیا کیا پرائز سیگمنٹ رکھا گیا کیا کیا پرائز رنجر رکھی گی کیا کیا سپیکس رکھیں گے دوستو بیسکلی یہ دونوں فون جو ہیں پاکستانی مارکیٹ کے اندر ابھی لانچ نہیں ہوئے لیکن دوستو میں آپ کو کنفرم کرنے والا ہوں کہ پاکستان میں جب یہ لانچ ہوں گے ان کی پرائز کیا ہوگی یہ کون کون سے اسپیکس کے اندر آنے والے ہیں اور اس کے اندر جو پرفومنس ہے وہ کیسی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دینے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ نے بیل نوٹفکیشن کا گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹفکیشن نہیں آئیں گے تو وہ بھی دبانا ضروری ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ تو اسے بھی دبا لیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کیونکہ ویڈیو کو لائک آپ کرتے ہیں دوسرے ہمسلہ افضائی ہو جاتی تھوڑی سی اور جو بھی آپ کا سوال جو ہو کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب میں فل فل دینے کی کوشش کروں گا دوسرے یہاں بیسیکلی دو فون کو لانچ کیا گیا ہے پہلا تو ہے اوپو اے نائنٹی ون اور دوسرا ہے اے ایٹ پہلے جان لیتے ہیں اوپو اے نائنٹی ون کے بارے میں دوسرے یہ کیونکہ اچھی سپیسیفکیشن کے ساتھ آتا ہے اے ایٹ تھوڑا سا نیشی چلا جاتا ہے تو یہاں اے نائنٹی ون کے اندر آپ کو دوسرے میڈیا ٹیک کا پروسیسے دیکھنے کو ملتا ہے میڈیا ٹیک کی طرف سے پی سیونٹی کا پروسیس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے آپ کو اس کے اندر آٹھ جی پی کے ریم اور ایک سوٹھائیس جی پی کے انٹرانل سورے ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے اندر آپ کو مالی کا جی پیو دیکھنے کی ملتا ہے جی سیونٹی ٹو ایم پی تھری والا یہاں دوستو میں آپ کو بتا چلوں کہ ڈیزائن کے حوالے سے بات کریں گے یہ کیسا ڈیزائن کے ساتھ کیسی لک پرفومنس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا اور چیزیں لگائیں گی ہیں یہاں دوستو میں آپ کو بتا چلوں اس کا ڈیزائن کافی کمال کا بنائے گیا ہے بہت ہی کمال کا نہیں ہے تقریبا سیم سیم ہی ڈیزائن جو ابھی چلنا ہے اس کے حوالے سے بنایا گیا ہے یہاں دوستو بیک کی طرف آپ کو جو ہے ایک سیدھی پٹی ملتی ہے جس کے اندر آپ کو چار کیمرہ رینج ملتے ہیں اور فرنٹ کی طرف یہاں دوستو آپ کو سپر ایم ری ڈسپلی ملتے ہیں اور یہاں جیس سکس منٹ فور انچز کا ٹین اٹی پی پلس ریسولیشن کے ساتھ یہ دسپلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور فرنٹ کی طرف آپ کو ڈیو ڈروپ نوچ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں دوستو میں آپ کو بتا چلوں اس جو ڈسپلی کے اندر آپ کو ان ڈسپلی فنگرمینٹ سکینر بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس وقت میں آپ کو بتا چلوں اس کے اندر آپ کو قوارڈ کیمرہ ملتا ہے بیک کی طرف مطلب کی چار کیمرے بیک کی طرف ملتے ہیں پہلا کیمرہ ہے ایٹالیس میگا پکسل کا جو مین سینسر ہے اور دوسرا جو کیمرہ ہے وہ آٹھ میگا پکسل کا ایک الٹر بیٹ سینسر ہے دوسرا کیمرہ یہاں دو میگا پکسل کا میکرو لینز ہے دیڈکیٹن میگرو لینز اور دو میگا پکسل کا یہاں آپ کو ڈیپ سینسر دیا گیا ہے فرنٹ کی طرف دوسو آپ کو سولہ میگا پکسل کی سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے یہاں دوسو اس فون کے اندر چار ہزار ایمیش کی بیٹری میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے اندر ووک 3.0 کی چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ ووک 3.0 کی چارجنگ آپ کو فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں دوسو اگر پرائزنگ کے بات کر لیں تو پہلے دوسرے فون کی سپیسیفکیشن جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو پرائزنگ اور لونچ کے بات سے تھوڑا سا کنفرم کر دوں گا یہاں دوسرا جو فون ہے وہ اے ایٹ نام سے لونچ کیا گیا اور یہاں اس کی سپیسیفکیشن تھوڑی سی کام آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ڈیزائن تقریباً سیم سیم ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈیزائن کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر میں نے دونوں موائل فون کے ڈیزائن شو کی ہیں آپ کو پتا لگ رہا ہوگا کہ دیزائن میں کیا کیا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں دوسرے فون میں میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی 35 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی اکٹاکور پروسیسر ہے اور یہاں آپ کو پاور وی آر کی طرف سی جی پی یو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں دوسرے میں آپ کو بتا چلوں دوسرا جو ویرینٹ ہے مطلب کہ دوسرا جو فون ہے اے ایٹ والا یہ چار جی پی رہا ہے ایکسر اٹھائیس جی پی انڈر سورج کے ساتھ آتا ہے اور یہاں دوسرے اس کے اندر 3 کیمرہ کا بیک کی طرف استعمال کیا گیا ہے یہاں دوسرے اس کے اندر بیک کی طرف خواڑ کیمرہ نہیں ہے اس کے بیک کی طرف وہی جو ترپل کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر ڈسائن کے پارے سے بات کریں یہاں دوسرے فرنڈ کی طرف جو سکرین ہے 6.5 انچیز کی 720B سکرین ہے مطلب کہ ایشری سکرین ہے اور یہاں یہ سپر ایملڈ نہیں ہے ایملڈ بھی نہیں ہے یہاں دوسرے آپ کو IPS LCD دیسپلے دیا گیا ہے اور اس کا جو فنگر پینڈ سکینر ہے وہ دو سو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیمرا کے سائٹ والی سائٹ پر درمیان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں یہاں آپ کو بارہ میگا پیسل کا میکر پیسل کا میکرو لینس اور دو میگا پیسل کا آپ کو ڈپ سنسر دیا گیا ہے وہ فرنٹ کی طرف دو سو آٹھ میگا پیسل کی آپ کو سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے اور یہ دونوں فون میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ جو مطلب کہ A91 ہے اس کے اندر آپ کو ٹائپ سی کی پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور جو A8 ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے مایکرو یو ایس بی 2.0 دیکھنے کو ملتی ہے جو A8 کے اندر آپ کو بطاری سو تیس ایمیج کی مطلب کہ 42 30 ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو بھی کسی بھی قسم کے فاس چارج کو سپورٹ نہیں کرتی ہے آپ کو جو A91 کے اندر 3.0 ووک چارجنگ دی گئی لیکن یہاں آپ کو کوئی بھی فاس چارجنگ کی سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر دوستو پرائزنگ کے پالے سے بات کرتے چلیں کہ کی پرائزنگ کیا ہونے والی ہے اور پاکستان میں ایکسپیکٹڈ پرائز جو ہے ان دونوں فون کی وہ کیا ہوگی دوستو A91 ہے وہ اوپر چائنا کے اندر لانچ کیا ہے دونوں فون کی چائنا کے اندر ابھی لانچ کیا ہے کہ گلوبلی لانچ نہیں کیے گئے ہیں یہاں دوستو میں آپ کو بتا چلوں A91 کی جو پرائز ہے وہ 285 ڈالر کے قریب رکھی گئی تو اس کے اگر مطلب کے اندازے سے آپ کہنا چاہیں کہ پاکستان کے اندر یہ کتنی پرائز کے اندر آئے گا تو پاکستان کے اندر ابھی تک کنفرم نہیں لیکن امید ہی ہے کہ پنتالیس ہزار کے پرائز ٹیک کے اندر یا پھر پچاس پنتالیس سے پچاس کے درمیان یہ پاکستان کے اندر لانچ کیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو اگر بات کریں ہم دوسرے موبائل فون کی A8 کی کہ پاکستان کے اندر وہ موبائل فون کتنی پرائز رینج کے اندر لانچ ہوگا دوستو A8 کو لانچ کیا گیا ہے ایک سو ستر ڈالر کے اندر تو اگر پاکستان روپیز میں کنفرٹ کریں تو چھبیس ہزار کے قریب یہ رقم بنتی ہے تو امید ہی ہے کہ یہ انتیس یا تیس کے درمیان یہ پاکستان کے اندر لانچ کیا جائے گا مطلب کہ جو پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اندر کب تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا میں نے آپ کو ایک نیوز دے نی تھی ایک سپیسیفکشن دینی تھی کہ یہ فون جو ہے لانچ ہو چکے ہیں مارکٹ میں آ چکے ہیں جلدی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا دسو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں گھنٹی کو منتبا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر معلومنی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ